دو سو ایک بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوتا ہے دربار سجا ہوتا ہے اور وہ اپنے وزیر خاص سے کہتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ مجھے رات کو نید نہیں آتی اور یہ جو دربار میں سیکیورٹی بالے ہیں یہ جب ڈیوٹی آف کرتے ہیں تو بڑا ہی مست ہوکے اور بڑے پرسکون انداز میں سوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور مجھے رات کو نید نہیں آتی وزیر خاص جو ہے وہ بڑا زیرک انسان تھا اس نے کہا بادشاہ سلامت ان کے ساتھ ہم نائنٹی نائن والا فرمولہ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو ساری بات کی سمجھا جائے گا بادشاہ نے کہا کہ وہ ایسا کون سا فرمولہ ہے تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ اپنے کسی خادم کو بلائیے اور اسے ہم نائنٹی نائن اشرفیاں دے گے سو اشرفیوں کا جو ہے تھیلی اس پہ لکھا سو اشرفیاں ہوں گی لیکن اس کے اندر نائنٹی نائن ہوگی ایک اشرفی ہم نکال لیتے ہیں اور اس کو یہ اشرفیاں دیتے ہیں ایک خادم کو بلائی جاتا ہے اور بادشاہ سلامت کی طرف سے اشرفیوں کی تھیلی جو ہے اس کے حوالے کی جاتی ہے وہ یہ اشرفیوں کی تھیلی لے کے بہت خوش ہوتا ہے اس کو جب اپنے گھر جاتا ہے اور جب رات کو وہ گھر پہنچتا ہے شام کو تو اس کی بیگم اور بچے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جو ہے بادشاہ سلامت نے بڑا عام پہ انام اور اکرام کیا ہے اس کو کھول کے دیکھتے ہیں اس کا بادشاہ کے دیو جو تھیلی ہوتی ہے اس کو جب کھولا جاتا ہے اس کے بچے اشرفیوں کو اشرفیاں کیونکہ سونے کی ہوتی ہیں تو اس کو گتے ہیں تو وہ نائنٹی نائن نکلتی ہیں تو اس کی بیگم کہتی ہے کہ لاؤ مجھے دو میں گنتی ہوں یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہے وہ بادشاہ نے توفہ دیا ہے نام دیا ہے تو اس میں ایسا ہو کی بجائے نائنٹی نائن ہو یہ تو ہو جی سکتا اس شخص نے بھی کہا یہ کیسے پاسیبل ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے تو جب بیگم نے بگنے تو وہ نائنٹی نائن نکلی تو آپ اس نے کہا کہ لاؤ مجھے دو آپ جب اس نے خود گنی تو وہ نائنٹی نائن نجمہ جو ہے اشرفیہ نکلی وہ بڑا پریشان ہوتا ہے اور وہ سارے گھر والے اس کے اس کے ماں باپ اس کے پچے اس کے جو ہے بیوی کہتی ہے کہ تم بھی عجیب بندے ہو کہ بادشاہ سلام نے تمہیں نام سے نوازا اور تم ایک اشرفی جو اتنی قیمتی ہے ہم تو ساری عمر لگے رہے ہیں ابھی وہ ایک اشرفی نے اکٹی کر پائیں گے اور تم اس کو گھما کے آگئے ہو پھر وہ ڈونڈتے ہیں اپنے گھر میں بستروں کو چادروں کو ادھر ادھر کرتے ہیں سہر میں دیکھتے ہیں پھر وہ باہر آتے ہیں رات کو گلی میں ڈونڈتے ہیں ڈونڈتے رہتے ہیں اور ڈونڈتے رہتے ہیں ہادی رات ہوتی ہادی رات سے اور اوپر کا ٹائم ہو جاتا ہے وہ نہیں ملتے ہیں اشرفی کیا اس میں تو 99 ہی ہوتی ہیں 100 ہوتی نہیں ہے اب وہ جو ہے جو ہے بڑا پریشان ہوتا ہے رات کو وہ ایسے ہی اس کے نین بھی نہیں آتی نہ اس کو پوغ لگتی ہے وہ سارے ایسے ہی رات کو بے چینی سے رات گزار دیتے ہیں صبح جب وہ ڈیوٹی پہ جاتا ہے تو وزیر خاص بادشاہ السلامت کو کہتا ہے بادشاہ السلامت دیکھیں کہ اس شخص کی آپ کی حالت ہے تو بادشاہ السلامت جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ بیار تمہیں تو رات کو انام نے انام دی ہے اور تم جو ہے بجائے جو ہے خوش ہونے کے پرسکون ہونے کے تم پہلے پرسکون ہوتے تھے تمہارا چہرہ اچھا پشاش ہوتا تھا اور اب تم جو ہے پریشان ہو تو اس نے وہ ساری سٹوری بادشاہ السلامت کو سنائی تو وزیر خاص نے کہا کہ جو ہے وہ بادشاہ السلامت آپ ساری سٹوری سارا معاملہ سمجھ گئے ہوں گے اور ساتھ ہی اس نے اپنی جیب میں سے وہ ایک اشرفی نکالی اور اس ملازم کو اس جو ہے دی اور ساتھ ہی کہا کہ میں مادرہ چاہتا ہوں ایک اشرفی جو ہے وہ ادھر کہیں رہ گئی تھی گر گئی تھی اس میں سے جو آپ کو بادشاہ السلام نے نام اکرام کی تھیلی دی تھی سو اکرفیوں کی تو ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے جو موجود ہمارے پاس پشیاں سہولتیں سائشیں ہوتی ہیں ان کا ہم شکر نہیں ادا کرتے ان کو ہم جو ہے اچھے طریقے سے انجوائی نہیں کرتے ہیں پرشانی میں رہتے ہیں جو جو وہ سہولت کے لیے پیچھے لگے رہتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے وہ ایک ہم پیچھلی جو ہے ساری زندگی جو ہے پریشان حال رہتے ہیں ٹینشن میں رہتے ہیں ساری زندگی ایسے گزار دیتے ہیں تو خدارہ جو ہے اپنی ان نائنٹی نائن سہولتوں اسائشوں جو اللہ نے نعمتیں دیئے ان کا شکر بجال آئے اور ان کو انجوائی کریں اور اپنی زندگی کو انجوائی کریں کب موت آنی ہے یہ کسی کو نہیں معلوم ہو سکتا ہے کہیں بھی زندگی کی شام ہو جائے اور آپ اسی ایک اشرفی کے چکر میں ان نائنٹی نائن جو آپ کے پاس سہولتیں اسائشیں میں اثر ہیں ان کو بھی انجوائی نہ کر سکیں شکریہ شکریہ